ہائی فرینز السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل رائسہ کی پیار سے بری پیاری سی دنیا میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے تو چلیے آج کا جو شادی کا ولوگ ہے وہ سارٹ کر لیتے ہیں نکے والے نکے والا جو ولوگ ہے وہ سارٹ کر دیتے ہیں حلدی تک میں نے شیئر کیا تا حلدی کا بھی میں نے زیادہ ولوگ نہیں بنایا تھا جتنا بھی بنایا تھا اتنا ہی میں نے آپ کے ساتھ بشیئر کر دیا تاکہ آپ سے تھوڑا سا مطلب آپ کو اپ ڈیٹ ملے کے کیا چل رہا تھا اتنا ہی میں نے شیئر کیا تھا ابھی نکے کا ولوگ شیئر کروں گی تو دیکھیں فرنز ہم لوگ پہنچ چکے ہیں وینیو پہ جہاں پر نکا ہونے والا ہے تو یہاں پر پہنچنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نکا ہو چکا ہوگا تو یہاں پر پہنچنے کے بعد ایک خوشی کی بات یہ تھی کہ نکا ابھی تک ہوا نہیں تھا کیونکہ گھر سے جب نکل رہے تھے ازما کے پاپا کی ڈاٹ سنتے سنتے نکلی ہوں کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو چکا تھا حالانکہ مجھے تھوڑے سے کپڑے جو ہیں یہاں سے میں آئین کر کے لے کر گئی تھی وہاں جانے کے بعد تھوڑا بہت آئین کرنا تھا ازما کے اور میرے کپڑے اور وہاں جانے ہیں مطلب ازما کو میں ریڈی کروانا امی بھی صبح میں آئی تھی مامو کے گھر میں یعنی جس کے گھر میں شادی تھی انہی کے گھر میں وہاں تھی میرے مامو کی بیٹی کی شادی ہے تو امی وہیں پہ تھی تو صبح میں آئی تھی امی کو تھوڑا سے بینگلز میچ کر کے دینا ساتھ میں میرے چھوٹے بھائی کی لڑکی جو تھی بیٹی جو تھی وہ بھی اس کو بھی مجھے ریڈی کروانا تھا کیونکہ اس کی مامی جو ہے ٹیچر ہے تو وہ سکول میں گئی تھی انہیں سکول جانا ضروری تھا مامباد میں وہ سکول سے ڈائریکٹ وہاں پر آنے والی تھی شادی پہ وینیو پہ تو اسی وجہ سے مجھے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا آزما کو اور ریفا کو ریڈی کروانے میں حالانکہ ہانی کو بھی میں کر دیتی ہانی یعنی کی میرے بڑے بھائی کی بڑی بیٹی لیکن وہ جو ہے اس کی مامی کے پاس ریڈی ہو گئی تھی وہ ایک اچھی بات ہے ورنہ میں سبھی بچوں کو ریڈی کرواتے کرواتے میرا ٹائم بہت اور زیادہ لگ جاتا تو یہاں پر دیکھیں ہم لوگ پہنچ گئے اور میرے سارے یہ جو لوگ ہیں یہاں پر جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے پھپو ہیں میری چاچی ہیں میرے سارے دادی ہال یعنی کی میرے دادی کے سائیڈ کے لوگ ہیں تو یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے میں سب سے مل رہی تھی سب سے باتیں کر رہی تھی اور یہاں سے میں ابھی جا رہی ہوں دلہن کے پاس دلہن کو دیکھنے کے لیے کہ دلہن کس طرح سے ریڈی ہوئی ہے تو سیدھے جائیں گے یہاں پر تو یہاں پر یہ دیکھیں میرے مامو کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے جو کہ مرون کلر ڈرس میں ہے اور یہ ہے دلہن جو کہ ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہے دلہن کے باجو جو بیٹھی ہیں وہ میری مامی ہے چھوٹی میری چھوٹی مامی تو وہ بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں میرے بھائی کی بڑی والی بیٹی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی وہ بھی سارے لوگ ریڈی ہو کر بیٹھے ہوئے تھے دلہ کا ویٹ کر رہے تھے ابھی تک یہاں پر دلہ ویسے دور سے آنے والا تھا دوسرے گاؤں سے تو وہ آ چکے تھے تقریباً گیارہ بجے یا ساڑھے دس کے قریب تو دلہ آنے کے بعد دلہ کا بریکپاسٹ ہوا سب کچھ ہونے کے بعد وہ ریڈی ہونے کے لئے گیا تھا دلہ تو پھر دلہ ریڈی ہونے کے بعد تو یہاں پر ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے ابھی تک آیا نہیں تھا یہ جو کھڑی ہوئی ہے یہ دلہن کی سب سے بڑی والی بہن ہے اور یہاں پر مامی ہے تو ہم لوگ باتیں کر رہے تھے وہ پوچھ رہی تھی دلہن کی اتنا لیٹ کیوں ہوا اور دلہن جو ہے ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی تھی بس اس کا جو میک اپ ہے وہ ہو چکا تھا اس کے ہیسٹائل نہیں بنے ہوئے تھے تو یہاں پر جو میک اپ ہے وہ میری بھانجی یعنی کی میری کزن بہن یعنی کی میری بڑے اببہ کی بیٹی کی بیٹی یعنی کی میرے بڑے اببہ کی نواسی نے کیا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا میک اپ کیا تھا بہت اچھا تھا تو یہاں پر میں اس کو دیکھ رہی تھی صحیح سے میں یہاں پوچھ رہی تھی کہ بال کیوں نہیں بنائے تو بول رہے تھے کہ نکاح جب ہوگا تب بال بنائیں گے تو اسی وجہ سے ویٹ کر رہے تھے نکاح ہو جائے گا تو بال بھی بنائیں گے اور دلہن کے جو ہیسٹائلیں وہ میں نے بنائے ہیں ویسے دلہن کا ہیسٹائل جو میک اپ آرٹسٹین کی میری جو بھانجیے وہ ہی بنا لیتی لیکن وہ پریگننٹ تھی تو اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ چلو ہم ہی بنا لیتے ہیں تو یہاں پر جو پنک کلر کے ڈرس میں بچے کو لے کر کھڑی ہوئے ہیں وہ ہے دلہن کی ننند تو ان کے گوہ میں ہی رہتے ہیں تو گوہ سے کوئی گیسٹ آئے تھے ملنے کے لیے تو دلہن کو ملانے کے لیے لے کر آئے تھے تو ابھی ہم لوگ یہاں پر دلہن کے ساتھ تھوڑا سا مستی مزاق کر رہے تھے تھوڑی بہت جب کزنز ملتے ہیں تو ہوتی ہے اور میری جو بڑی والی بھابی ہیں وہ بھی ہماری کزن ہی ہیں تو یہاں پر ہم سب پہلے کی باتیں یاد کر کے تھوڑا بہت ہس رہے تھے اور ابھی یہاں پر دلہن کو پہنائیں گے پائل تو ابھی جو ہے پائل یہاں پر آ کر پہنانے کے لیے کہا تو یہاں پر پہنا رہی ہیں بھابی تو بھابی مجھے ابھی مجھے بول رہے تھے کہ دیکھو یہ ٹائٹ ہوا ہے یا نہیں تو پھر یہاں پر میں چیک کر رہی تھی ویسے بھابی ہی پہنا رہے تھے یہ میری بڑی والی بھابی ہیں تو یہ پہنا رہے تھے تو دلہن کا جو آٹفٹ تھا نکے کا وہ ماشاءاللہ سے بہت پیارا تھا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہاں پر ہماری یہاں پر بھی مستی چل رہی تھی میں اس کو دلہن کو بول رہی تھی ایک پائل کا جو سکرو ہے تھوڑا سا جو لوس تھا تو میں اس کو بول رہی تھی کہ کہیں گر نہ جائے یہاں پر ہم لوگ اس کے ساتھ مستی کر رہے تھے تھوڑی بہت اور یہ جو مومنٹ ہوتا ہے نا لڑکی کے لئے بہت زیادہ سپیشل ہوتا ہے ایک سائیڈ میں ایموشنل ہوتا ہے مطلب ایک سائیڈ ایموشنز ہوتے ہیں ایک سائیڈ میں خوشی کا ٹرائم بھی ہوتا ہے تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور میں اتنے دنوں کے بعد اتنے سالوں کے بعد کسی شادی میں اٹینڈ ہوئی ہوں وہ بھی حلدی مہندی میں بھی اٹینڈ ہوئی ہوں تو مجھے خاص کر کے بہت اچھا لگ رہا تھا بہت سارے لوگوں سے مل کے مطلب پرانے پرانے لوگوں سے مل کے کہیں شادی میں جاتی ہوں تو اتنے لوگوں سے نہیں مل پاتی ہوں لیکن ابھی یہاں پر میرے بہت سارے مطلب ریلیٹیو سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا سچ میں بہت اچھا لگا تو یہاں پر بھابی مجھے چیک کرنے کے لئے بورڑ رہے تھے میں بار بار چیک کر رہی تھی کہ کہیں یہ نکل نہ جائے تو وہی یہاں پر چیک کیا جا رہا ہے تو سب سے تو میں مل ہی چکی تھی اپنے ریلیٹیو سے اور کچھ لوگ تھے جن سے میں بہت سالوں کے بعد ملی ہوں تو یہاں پر آپ کو میں دکھاؤں گی میری کازین یہاں پر کھڑی ہے جو کہ مارون کلر ڈرس میں کھڑی ہوئی ہے یہ جو کازین ہے میری بہن ہے میرے مامو کی جو دلن ہے اس بہن ہے میری بہن ہے تو ہم دونوں کالج میں ساتھ میں پڑا کرتے تھے کالج یعنی پیرا میڈیکل میں میں لیپ ٹیکنیشن پڑتی تھی تو میرا سیکنڈ یر میں ہی میری شادی ہو چکی تھی تو یہ اس نے کنٹینیو کیا اور یہ جوب بھی کرتی ہے تو وہاں سے جہاں پر ہم لوگ مطلب جس ہسپیٹل میں ہم جاتے تھے پڑائی کرنے کے لئے پریکٹیکل کرنے کے لئے اس ہسپیٹل میں یہ جوب کرتی ہے بٹ میرا آدھورہ رہ گیا لیکن وہاں سے بہت سارے سٹافز آئے تھے ڈاکٹر آئے تھے تو ان سب کو مل کر مجھے سچ میں بہت اچھا لگا پرانی یادیں تازہ ہو گئے اور سب نے مجھے دیکھ کر مطلب شاک ہو گئے سب لوگ دیکھ کر کہ اتنی ہیلڈی ہو چکی ہوں مطلب میں بہت زیادہ سلیم تھی بہت زیادہ تو سب نے مجھے مل مطلب میں یہاں پر کیپچر تو کرنا چاہتی تھی بٹ میں بھول گئی کیمرے کو آن کرنا تو کوئی بات نہیں اگر میں کبھی اس شادی والے مطلب اس شادی کے اگر کبھی ویڈیوز دیکھوں گی مامو کے گھر جاؤں گی فوٹوز ملیں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی اور یہاں پر مامو آئے تھے نکھا ہونے والا تھا تو نکھے کی تیاری کرنے کے لئے یعنی دلہن کو گھنگٹ پورا ڈالنے کے لئے بولنے کے لئے مامو آئے تھے کہ گھنگٹ کو پورا نیچے تک لے لینا تو مامو بولنے کے لئے آئے تھے کیونکہ سارے مولانا اور میرے اببہ سب لوگ آنے والے تھے اوپر اسی وجہ سے تو یہاں پر وہی چل رہا تھا موسیقی تو ابھی یہاں پر ہو رہا ہے نکاح تو الحمدللہ سے نکاح جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے دلہن کے بھی سائن لی جائے گی اس کے بعد ابھی دلہن کو میں تیار کروں گی دو دلہن کے ہسٹیل بنانے کے چکر میں میں وہی رہ گئی مطلب سب کا لنچ جو ہے ہو گیا تھا میں ادھر ہی رہ گئی تو یہاں پر لاست میں جو بھی بچے ہوئے تھے ان لوگوں نے مل کر سارے اکھٹے مل کر ہماری فیملی کے جو بھی عورتیں تھے جو لاست میں بچے ہوئے تھے ان سب نے مل کر انجوائی کیا لنچ اس کے بعد یہاں پر اوپر آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر ساری میرے ننیال ددیال کے سارے لوگ سارے میرے کزنز اوپر تھے جو کہ بیٹھ کر سارے گھپے مار رہے تھے کیونکہ ابھی تک یہاں پر جو ویدائی کا رسم ہوتا ہے وہ نہیں سٹارٹ ہوا تھا اسی وجہ سے یہاں پر دلہ دلن کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا اوپر کی سائٹ پہ ابھی آئے ہیں دلہ دلن سٹیج پہ یہاں پر ہوگا ویدائی کی جو رسم ہوتی ہے ہمارے یہاں پر بولتے ہیں جلوہ تو وہ ہوگا اس کے بعد دلہن جائے گی اپنے گھر موسیقی 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 یہ جو وقت ہوتا ہے اپنی فیملی کو چھوڑ کر کسی اور کے گھر جانا ایک لڑکی کے لئے بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے اور یہاں پر مامی رو بھی رہی ہے اور یہ بہت زیادہ ایموشنل مومنٹ تھا سب کے لئے ہی ایموشنل ہوتا ہے ہر ماں باپ کے لئے تو یہاں پر ودائی ہو رہی ہے اس کے بعد ہوگا فوتو سیشن تو سب باری باری سے یہاں پر دلہن کو مطلب ملیں گے تھوڑا سا پاور جو سندر لگانا ہوتا ہے وہ لگائیں گے اس کے بعد جائے گی دلن اپنے گھر تو چلیے میں اس بلوگ کو بھی یہی پہ ختم کرتی ہوں یہی پہ انڈ کرتی ہوں آئے ہوگا کہ آپ کو میرا یہ بلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیز ایک لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے سپورٹ کیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں ایک نئے بلوگ میں نئی انرجی کے ساتھ تب تک کے لئے ملتے ہیں